میں آج تاریخی طور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت یعنی جب ان کا وصال ہوا جب ان کی وفات ہوئی اس کے لحاظ سے یکم محرم الحرام پر اس وقت دس محرم کی نسبت سے صرف دس حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں جس چیز کا بھی منکر انکار کرے گا اس چیز کا یہ گناہگار اظہار کرے گا اور دلائر سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ بقائدہ صفات دے دیں گے کسی کی مجال نہیں گئے آگے بڑھ سکے اصل میں کچھ مورنخین نے جو زخمی ہونے کا دن تھا اس کو ہی مجازن یوم شہادت لکھ دیا تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا اگلے یعنی یکم محرم الحرام کے لحاظ سے انکار تو دوسروں نے پھر بلاوجہ سارا ریکار اور ساری حقائق کو مسکرنا شروع کر دیا امام ابن الاسیر کی کتاب اسد الغابہ فی مارفاتی صحابہ اس سلسلہ میں مشہور زمانہ کتاب ہے اس کے اندر یہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھ سو پچھتر اس میں لکھا ہے توعینا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو زخمی کیا گیا آپ کو توعینا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یوم الاربعائے اربعائے بدھ کرن لے اربعے لیال بقینا من زلحجہ سنہ تا سلاس و اشرین ابی ذلحج کی چار راتیں باقی تھیں اور دوسری میں آگیا کہ تین باقی تھیں ہجری کون سی تھی تیس ہجری اور ساتھ لکھا ہے یکم محرم کی آپ کی تدفین اور اس وقت چوبیس ہجری شروع ہو چکی تھی یہ اجمالاً ذکر ہے اور ساتھ یہ لکھا گیا و مکا سا سلاساً اگلے کول میں تین دن زخمی زندہ رہے مکا سا حالت زخمی یعنی کہ زخمی ہوتے ہی شہید ہو گیا تین دن اسی مضمون کو میں باقی سب سے جس میں اس سے بھی مزید وضاحت آئے گی وہ بیان کروں گا جس کے اندر واضح طور پر یعنی تین دن زخمی ہونے کے باوجود اور پھر اگلے جو حوالے ہیں ان میں یعنی محرم کا چاند جب تلو ہو چکا تھا وہ جو محرم کی چاند رات تھی محرم کا آغاز ہو چکا تھا اس رات کو آپ کا ویسال ہوا اور پھر یکم محرم صبح آپ کا جلازہ ہوا یہ ان تمام محققین نے جو اسلام کی اتنی جامع تاریخ اور سیر صحابہ کے لحاظ سے جن کا اترا اتنا بلند مقام مرتبہ ہے یہ دوسرا حوالہ آرہ طبقاتِ کبر آرہ جس کو طبقات ابن ساتھ کہتے ہیں اس میں بھی یہ دوسری جلد ہے اس دوسری جلد کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر تین سو آٹھ پر یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ اتوار کے دن آپ کی تدفین ہوئی سباہہ حلال المحرم محرم کا چاند روح ہونے کے بعد جو اگلی سوو تھی اس کے اندر آپ کی اتوار کے دن تدفین ہوئی سانت اربعین و اشرینہ یہ پورا ایک سال کا فرق ہے یعنی اگر چھبیس الحج وفات مانی جائے تو پھر تیئیس ہجری میں وفات بنتی ہے اور اگر وہ جو کہ لکھا ہے ان حقائق تو پھر چوبیس ہجری میں بنتی ہے چونکہ اس وقت اگلے سال کا محرم کا آغاز ہو چکا تھا زخمی تو تیئیس ہجری میں ہوئے مگر وفات جو ہے وہ چوبیس ہجری میں ہوئی یکم محرم الحرام چاند کے تلو ہونے والی رات اور آگے پھر صبح کو آپ کی نماز جنازہ عدا کی گئی اور تدفین ہوئی یہ دوسرا حوالہ تھا تیسرا حوالہ صفحہ اس کی اندر بھی اسی حقیقت کو صفحہ صفحہ میں امام بن جوزی نے بیان کیا اور یہ صفحہ صفحہ کا ایک سو باون صفحہ ہے ایک سو باون صفحہ جلد نمبر ایک اس میں لکھا توئینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربیال لیاربائے لیالن بقینا منزل ہجہ سنہ تسلاشم ایشرینا ودوفینا یوم الاحد سبیعتا حلال المحرم انہوں نے بھی اسی چیز کو یہ صفحہ نمبر ایک سو باون پہ ذکر کیا ہے چوتھا حوالہ آلکد الفرید اس کے اندر آلکد الفرید کی یہ جلد نمبر پانچ ہے امام احمد بن محمد محمد اندلوسی انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا صفحہ نمبر پچیس پر یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے وحتو ملا عمر الابیت ہی فآشا سلاسات آئیامے میں زخمی ہونے کے بعد بھی تین زندہ رہے وماتا سمماتا یہ پچیس صفحہ پر انہوں نے اس کو ذکر کیا اس کے بعد نہایت اہم تاریخ ہے جس کو تاریخ تبری کہا جاتا ہے تاریخ تبری مسنف کی وفات تین سو دس ہجری اس کی جلد نمبر پانچ میں صفحہ نمبر چون پر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے تو انہوں نے بھی اس محرم کے حوالے سے اور اس موقع پر ابن جریل تبری نے اس کو لکھا جو بہت بڑے محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں اس کے بعد تاریخ مدینہ دمش جلد نمبر چوالیس اور کل جلدیں اس کی اسی ہیں امام ابن ساکر کی یہ کتاب جو اسی جلدوں پر ہے اس میں جو جلد نمبر چوالیس ہے اب پکی پکائی روٹی کھانا تو آسان ہے پکانا درہا مشکل ہے اسی جلدوں میں اسے ایک لائن ڈھوڑنا یہ جلد نمبر چوالیس ہے اور جلد نمبر چوالیس کے اندر چار سو چونسٹھ صفحے پر یہ لکھا ہے توعنا عمر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی یوم الاربعہ ہے بدھ والے دن آپ زخمی ہوئے لیاربعہ لیالن بقینا منزل حجہ چار راتیں ذو الحج کی اس وقت باقی تھی سنہ تا سلاسہ و اشرینا تیس جلی تھی و دوفینا یوم الہد سباہ حلال المحرم سنہ تا اربعہ و اشریم انہوں نے بھی اس محرم کے لحاظ سے اپنی تاریخ میں اس کو ثبت کیا اس کے بعد امام زہبی کی تاریخ اسلام اس کے جلدیں نہیں اس میں صرف سن کے لحاظ سے وہ لکھا جاتا ہے اور یہ ایک جلد سے حوالہ پیش کر رہا ہوں اور یہ بھی بہت بڑی تاریخ ہے اس کی کل باون جلدیں ہیں بونجا تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم وفاق کے لحاظ سے انہوں لکھائنا دوفینا یوم الہد مستحل المحرم مستحل ہوتا ہے جب چاند تلو ہو چکا ہو یعنی محرم آ چکا تھا اس کے بعد ویسال ہوا رات چاند تلو ہو اور اگلے دن آپ کی جو ہے وہ تدفین کی گئی اب آٹھوہ ابن کسیر کی البدایہ اور نہایہ اس میں جلد نمبر سات جلد نمبر سات میں صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس اور ایک سو سنتالیس یہاں یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں اس میں پہلے یہ لکھا ہے کہ جب زخمی ہوئے وقائمون یسلی فی المحراب صلات صبح من یوم الاربیع بھد کے دن صبح کی جماعت کرا رہے تھے محراب میں لے اربعین بقینا منزل حجہ من حاجی سنہ بخنجر ذات طرفین وماتا رضی اللہ تعالی عنہ بعد سلاسن تین دن بعد وسال ہوا ودوفنا فی یوم الہد مستحل المحرم فی سنہ تی اربعین و اشرینا اور وسال کے بعد جب آگے دن تھا یکم محرم کا اس دن پھر آپ کی تدفین ہوئی اور چاند ترو ہو چکا تھا اس کے بعد آپ کا وسال ہوا اس کے بعد امام سیوتی رحمت اللہ رہ کی تاریخ الخلفاء یہ نامہ حوالہ ہے اس کے اندر جو مکتبہ الفجر کی چھپی ہوئی ہے اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں اسیبہ عمر یوم الاربیع لے اربعین بقینا منزل حجہ اسیبہ کا مطلب ہے آپ پر حملہ ہوا آپ زخمی ہوئے بدھ کے دن وَدُوْفِنَا يَوْمَ الْأَحَدْ مُسْتَحَلِّ الْمُحرم اور پھر یکم محرم آپ کی تدفین ہوئی اور اس کے بعد ابن جوزی کا جوہد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقے پر جو لکھی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہی حوالہ جو ہے وہ موجود ہے صفحہ نمبر ایک سو پینسٹھ پر تو یہ کوئی کفر اسلام والی بات نہیں کہ اگر کوئی دوسرا مانے تو کافر ہو جائے گا لیکن ایک حقیقت یہ ہے اور یہ ہے کہ جو ذکر کیا گیا دوسری ایک ہے وہ اس بنیاد پر کہ حملہ جو ہے وہ اس دن ہوا تھا لیکن ویسار اس دن نہیں تھا ویسار اس کے بعد ہے لیکن تذکرہ چھبیس کو کیا جائے ستائیس کو کیا جائے جیسے آج اب یکم محرم نہیں ہے تو پھر بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی ایسا کچھ جگڑا نہیں لیکن کسی حقیقت کا انکاہ کر دینا یہ جائز نہیں انشاءاللہ حقیقت کو ثابت کرنے والے ابھی تک موجود ہیں